بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں آپ کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو زوریاں سناتی تھی اس کا نام سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا یہ خیال ہوتا کہ میرے بھائی سے زیادہ زمانے میں کوئی خوبصورت نہیں کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو جس کے بھائی کے رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور جس بہن کے بھائی کے نکوش اور خد و خال خوبصورت ہوتے تو وہ کہتی رنگ کیا ہے اصل خوبصورتی تو نکوش اور خد و خال کی ہے اب جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی تو وہ کہتی کہ میرے ویر کی جیر جیسے آنکھیں تو دیکھو اب بنو سعاد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اتنے میں سیدنا شیمہ اپنے بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں تیرے بھائی کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں آپ سے مقابلے کی تو بات نہیں کر رہے اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرے بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوک آسمان کو چھونے لگتا ابن حشام صیرت کے سب سے پہلی کتاب ہے اسی میں یہ واقعہ لکھ ہے کہ سیدنا شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر سمیٹھتیں اور پھر جھومتیں اور پھر وہ لوری دیتیں اور لوری کی الفاظ بھی لکھ دئیے گئے ہیں وہ کہتیں اے ہمارے رب میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کو سردار ہے کال وہ لمبے ہوئے جوانوں کا بھی سردار ہوگا اور پھر جھوم اٹھتیں ناظرین ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدنا شیمہ بھی جوان ہوئی جن کی شادی ہو گئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور تیرہ سال کا وقت بھی گزر گیا آپ مدینہ تشریف لے گئے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دئیے گئے تو یہ لوگ اپنے قیدوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں چلتے چلتے یہ سیدنا شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے سیدنا شیمہ نے کہا کہ کس لیے سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں باتیں کرتے کرتے کسی کی لبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدنا شیمہ سن کر کہنے لگیں اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں سیدنا شیمہ نے کہا کہ رقم اکٹی کرنا تم چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو سردار نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے چلیں تو سیدنا شیمہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے کہ وہ میرا بھائی لگتا ہے اب قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدنا شیمہ حضور کی نوری خیموں کے طرف جا رہی ہیں اور صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے ہیں یہ مکی دور تو نہیں تھا مدنی دور تھا اور سیدنا شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگیں تو صحابہ نے تلوارے سونتی اور پکارا کہ دہاتی عورت رک جا دیکھتی نہیں آگے کوچے رسول ہے آگے بغیر اذن کے تو جبریل بھی نہیں جا سکتے تو تم کون ہو سیدنا شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رہیں چھوڑ دو تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے نبی کی پہن لگتی ہوں اب تلوارے جھگ گئیں آنکھوں پر پلکوں کی چلم نے آگئیں راستہ چھوڑ دیا گیا سیدنا شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان لیا فوراں اٹھ کڑے ہوئے تو فرمایا بہن کیسے آنا ہوا کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لی ہیں ان کو چھوڑانے آئی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارہ کیوں کی پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا لیکن تم آ گئیں اچھا ہوا ملقات ہو گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدنا شیمہ کو توفے میں دیئے کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں جانے دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی ازاد کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی ازاد کر دیئے آپ جو چاہیں کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ارض گیا کہ حضور مشاورت کیوں نہیں کی ارشاد تو فرمائیں فرمایا میری دروازے پر میری بہن آئی تھی حبا میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر بھی آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ